بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکر بھائیوں جیسا کہ موسمی حالات بہت زیادہ ڈسٹرپ تھے اور ہماری فصلوں کو بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے بلقصوص ہماری دھان کی فصل کو علی میں ہمارا دھان ایری نائن اور ہائیبرڈ اس ٹائم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کاشکر بھائیوں ہمیں سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ جو اس سال موسمی صورتحال ہوئی ہے بلقصوص جولائی کے منتھ میں وہ ایک تو گرمی بہت زیادہ تھی اس کے بعد حبث کا ایک بہت زیادہ عمل دکھر رہا ہے جس کی وجہ سے پولینیشن کا عمل مکمل نہیں ہو سکا اور جتنا بھی پودے کا پولینیشن کا عمل تھا اس دوران گرمی بہت رہی ہے اور وہ اپنا دانا نہیں بنا سکا اب جیسا کہ گزشتہ سالوں میں اگر ہم نظر دھرائیں تو جولائی کے موسم میں کبھی بھی حبث کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی جیسا کہ ہمارے زیمیداروں کی بہت اچھا پیداوار آئی تھی جیسا کہ لاس یئر میں ہم نے اڈوانس میں سولہ بانوے کاش کیا پندرہ زیرو نو کاش کیا ہائیبرٹ کاش کیا تقریبا ہر زیمیدار کی زیادہ سے زیادہ ایوریس ستر منگ پیسر منگ پندرہ زیرو نو کی اور سولہ بانوے کیا تیری ارلی میں مگر جیسے اس سال ہم نے وہی پچھلا میٹھر استعمال کیا تو گرمی کا عمل دخل بہت زیادہ ہو گیا اس وقت ہمارے زیمیداروں کا آموں میں الفاظ ہیں کہ جی اس دور ہم نے ہم سالوں کمپنیاں نے وار دیتا ہے بھائیہ کمپنیاں نے کسی انہوں نہیں وار دیا کمپنیوں نے کسی بندے کو نہیں وارا مسئلہ یہ ہے کمپنیوں سے ایک سوال ہمارا ضرور بنتا ہے اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ کہ یہ جو ہمیں ورائٹیز دی گئی تھی ان کا بیسیکلی ٹمپریچر کیا بنتا ہے اس ٹائم زیمیدار کے موں میں ایک سوال ہے کہ ہمارے پاس فلان کمپنی کا ہائیبرٹ تھا وہ بھی اچھا نہیں نکلا کسان بھائیوں اگر ہم نظر دھرائیں تو ہم سب سے اعلی میں جو دان کی فصل لگاتے ہیں وہ ایری فائن ہوتا ہے اس کی اس ٹائم جو آس پیداوار آ رہی ہے وہ پچیس من یا بیس من آ رہی ہے تیس من بہت مشکل بہت کم لوگوں کی آئی ہے جن کے منیجمنٹ اچھی تھی مگر ادر وائز پچیس من بیس من سے اوپر نہیں تھی اگر ہائیبرٹ کی بات کی جائے ہائیبرٹ اس سال ضرور ڈسٹرب ہوئے مگر میں اپنے کسان بھائیوں سے ایک گزارش کروں گا کہ جب اپنے رکبے کا معاینہ کرے جہاں انہوں نے ہائیبرٹ کی کاش کی ہوئی ہے تو وہ اس کے جو فرنٹ والا حصہ ہے ہائیبرٹ کا اس اکڑ میں وہاں سے آپ نے دانے لے کے اس کی خس خس کے دانے لے کے آپ نے یہ نہیں اندازہ لگانا کیجئے یہ ستر من ستر پرسنٹ خالی ہے چالیس پرسنٹ خالی ہے بلکہ آپ نے تین سے چار فٹ اندر چلے جانا ہے رکبے کے اور وہاں سے آپ نے گلائی کی صورت میں یا ڈبیو کی صورت میں آپ اس کے ایک ایک دو دو ٹیلرز لیں اور اس میں سے آپ اپنا معازنہ کریں اس کیونکہ اندر چونسا ٹمپریچر تھا یا وہ اندر والے پودے تھے ان کی پرنی نشن باہر والوں سے قدرے بہتر ہے اب بات یہ ہے کہ ہائیبرٹ کتنی گرمی برداشت کرتا ہے کیونکہ یہ گرمی کے وجہ سے دیا گیا تھا کسان بھائیو جو ہائیبرٹ کی گرمی برداشت کرنے کا عمل دخل تھا وہ تقریباً باتالیس درجہ سینٹی گریٹ سے لے کے پنتالیس تک تھا اور موسمی صورتحال اس دفعہ یہ تھی کہ وہ پنتالیس سے اباب اور حبس کی صورتحال بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا گیپ آیا ہے کسان بھائیو اب ہمیں کمپنی سے ایک ضرور یہ سوال کرنا چاہیے کہ جو ہمیں اس ٹائم ورائٹیس دی جائے گئی ہیں وہ کتنا درجہ حرارت برداشت کر سکتی تھیں نمبر ایک بات اور نمبر دو ہمیں کمپنیوں کو ہمارے ساتھ یہ مہربانی کرنی چاہیے کہ آنے والے وقت میں آنے والے سالوں میں ہمیں وہ ورائٹیس دیں جو ہماری گلوپل صورتحال کو پیشے نظر رکھیں تاکہ ہمارے ذمہ دار بھائی کا بھی نقصان نہ ہو اور وہ ایک اچھی پیداوار حاصل کرسکے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی نیچ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ